بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزارت دفاع نے برہاموس مزائلوں کی قریدداری کا معاہدہ برہاموس ایروسپیس پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور مزائلوں کو بھارتی وحریہ کے جنگی بیڑے اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا وزارت نے کہا کہ یہ معاہدہ ان پانچ بڑے سرمایے کے حصول کے معاہدوں میں شامل ہیں جس پر بھارتی وزارت دفاع نے میکن انڈیا اقدام کو مزید فروغ دینے کے لیے دستخط کیے تھے وزارت نے کہا کہ پانچ معاہدوں میں میک ونٹی نائن تیاروں کے لیے ایرو انجنوں تربیتی ہتھیاروں کے نظام اور ہائی پاور ایڈار اور ہندوستانی دفاعی افواج کے لیے شپ بورن برہاموس سسٹم کی خریدداری شامل ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں زہونی حکومت کے کمانڈ سینٹر پر حزباللہ کا ڈرون حملہ حزباللہ لبنان نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے مظلوم فلسطینی عوام اور پلسطینیوں کی بہادرانہ مضاحمت کی حمایت میں مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقعہ لیمان کے علاقے میں غاصب زہونی حکومت کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ مضاحمتی فورسس نے ڈرون کے ذریعہ کیا فلسطینی مضاحمت کاروں نے غزہ کی پٹی کے شمالی شہر بیتلہیہ میں غاصب زہونی حکومت کے ایک ارمیس نائن ہنڈرڈ ڈرون کو بھی مار گنایا فلسطینی مضاحمتی تنظیم کی طرف سے تفانل اقصہ اپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی حضباللہ لبنان نے فلسطینی عوام کی حمایت میں غزہ میں مضاحمت کے ساتھ دعون کرتے ہوئے اور سہونی حکومت کے حملوں کے جواب میں فلسطین کے اندر سہونی حکومت کے حداف کو روزانہ کی بنیاد پر نشانہ بنایا آج سلسلے میں سہونی میڈیا بھی بارہا اطراف کر چکا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں اب بھی حضباللہ کا غلبہ ہے اور اسرائیلی فورسز اس علاقے میں پھنس گئی ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کے بارے میں آج خاموش رہنے والے کل سخت نقصان اٹھائیں گے ایرانی صدر ابراہیم ریسی ایرانی خبرصہ اداری کی رپورٹ کے مطابق صدر بملکتر سید ابراہیم ریسی نے گیس برامت کرنے والے ممالک کے فورم جی آئی سی ایف کے ساتھ میں سربراہی اجلاس میں اپنی تقریر میں کہا کہ فلسطین کے سلسلے میں آج جو لوگ خاموش ہیں کل انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا ستر ابراہیم ریسی نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے اکٹھا ہونے والے بھوکے لوگوں اور مظلوموں کا اسرائیل کی دہشتگرد فوج کے ہاتھوں قتل عام ناکاملے برداشت ہے اور اس گھناوں نے جورم کے خلاف بین القوامی سطح پر کاروائی کی ضرورت ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا کہنا تھا کہ غزہ میں لاکھوں بچے اور خواتین غزہی کلت اور بیماریوں کی وجہ سے موت سے لڑ رہے ہیں اور امریکہ کی پولیسیوں نے غزہ کو ایک نئے علمیہ کے دہانے تک پہنچا دیا ہے قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزر دفاع کا بیان انتہائی غیر ذمہ درانہ ہے روس کریبلن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ماسکو میں ایک بریس کانفرز کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وزر دفاع لائٹ آسٹن کا یہ بیان کہ یوکرین کی شکست نیٹو اور روس کے درمیان جنگ کا باعث بنے گی انتہائی غیر ذمہ درانہ ہے دمتری پیسکوف نے کہا کہ یہ بیان ایک اور انتہائی غیر ذمہ درانہ بیان ہے جو ہم نے خالیہ دنوں میں سنا ہے ہم ایسے بیانات کچھ یورپی ڈرالحکمتوں میں سنتے تھے لیکن اب یورپ کے باہر سے بھی سن رہے ہیں اور یہ بیانات کشیدگی میں اضافے کا باعث بنیں گے جنوری میں لائٹ آسٹن نے کہا تھا کہ اگر یوکرین ٹوٹ جاتا ہے تو روس اور نیٹو براہ راست فوجی تنازعہ میں داخل ہو سکتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر یوکرین ناکام ہو جاتا ہے تو روس کی قیادت صرف یوکرین پر ہی اکتفاہ نہیں کرے گی امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ اگر یوکرین پر روس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ نیٹو کی روس کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی کریبلنڈ کے ترجماؤں دمتری پیسکوف کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر دفاع کے اس طرح کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت پر روس کی تشویش حق بھی جانب تھی خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ جاتی تعلقات برقرار رہنے پر ترکیہ کے سیاستدانوں کا حکومت مخالف احتجاج غزہ اور غرب اردن میں جاری سہونی حکومت کے جرائم جاری رہنے کے باوجود مقبوضہ علاقوں میں ترکیہ کی مسنوات کی برامداد نہ صرف رکی نہیں ہیں بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے قابل ذکر ہے کہ انکرہ کے حکام نے سہونی حکومت سے اپنی بیزاری کا بارہا اظہار کیا ہے اسی وجہ سے ترکیہ کی حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ناکدین نے ایک بار پھر اس مجرم حکومت کے ساتھ جانتی تعلقات منکتا کرنے کی مہم شروع کر دیا ہے ترک صدر عجبتی بردوان کے خلاف سیاستدانوں نے غزہ جنگ کے معاملے میں حکمران جماعت پر منافقت کا احضام آئید کر دیا ترکیہ کے جو سیاستدان گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل ذہونی حکومت کے ساتھ ترکیہ کے تجارتی تعلقات منکتا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک ترکیہ کے سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ احمد داؤد اغلو بی شامل ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ مزید سترہ فلسطینی شہید امریکہ نے تیاروں سے خورا کے پیکٹ پھینکے غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے دیرالبالہ اور جبالیہ میں بمباری سے سترہ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کیلت سے جامحک بچوں کی تعداد دس ہو گئی برطانوی ادارے اکسیوم اور یو ایس ایڈ نے امریکی صدر جو بارڈن کی طرف سے غزہ میں فضا سے امداد گرانے کے اعلان پر تنقید کی ہے امریکہ غزہ میں امداد گرانے کی بجائے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کار پر ڈرون حملہ کیا جس میں تین افراد جامحک ہو گئے ترجمان حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر کے اپنے ہی ساتھ یہ رومالیوں کو علا کر دیا ہے عالمی عدارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر جاری بے رحمانہ بمباری کے درار بھوکو پیاس کے شکار فلسطینی خوراک اور پانی کے حصول کے لیے اپنی جانے خطرے میں ڈال رہے ہیں امریکہ نے غزہ میں تیاروں کے ذریعے خوراک کے پیکٹ برسائے دیگر انداد سمان بھی موجود ہے غزہ کے شہر رفع میں اسرائیلی حملے میں شہید مسجد کے ملبے پر فلسطینیوں کے نماز جمعہ ادا کرنے کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ادارہ حکومت واشنگٹن بی سی میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے سکھوں کی بڑی تعداد نے بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سکھوں نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے مودی سرکاہ کے خلاف نارے لگائے اور بھارتی حکمرانوں کو کسانوں کا قاتل کرا دے دیا اس کے علاوہ مظاہرین نے خالستان بنانے کے حق میں نارے بھی لگائے میڈیا سے ایک دختگو کرتے ہوئے سکھ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی کسانوں پر مظالم کے خلاف آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کسانوں پر بھارتی مظالم نے ثابت کر دیا ہے کہ خالستان ضروری ہے سکھ مظاہرین نے مزید کہاں کہ بھارت میں کسانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اس لیے آج ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر اور جبتی بردوان نے یکرینی صدر کے دس نکاتی فارمولے کی حمایت کر دی ترک میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ترک صدر اور جبتی بردوان نے روس یکرین میں امن مذاکرات کے لیے سالسی کی ایک بار پھر کوشش کر دی انہوں نے کہا ہے کہ ترکی روس اور یکرین کے درمیان امن مذاکرات کے لیے سالس کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہے ترک صدر اور جبتی بردوان نے کہا کہ روس اور یکرین کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور امن مذاکرات کوششیں ناکاپی ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن راستے سے آلہ ترین سطح پر سفارتی ذرائقہ استعمال کرنا ہوگا یکرین جنوب مچھل کی یورپ سیمٹ کے لیے بھیجے گئے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ وہ یکرین کے صدر ولادی میرزلینسکی کے دس نکاتی امن فارمولے کی اصولی طور پر حمایت کرتے ہیں اردوان نے کہا کہ یکرین کے آزادی خودمختاری سلامتی اور علاقہی سالمیت کے لیے ترکی کی حمایت سب کو معلوم ہے ہم اپنے کریمیائی تحتار ہم وطنوں کے حقوق اور مفادات کے تحاپ اس کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں ریشی سونک موقع سے فائدہ اٹھائیں وضامی امداد جانے دیں اور ریبی مار بحری جہاز کو بچا رہیں ایرانی حمایتی آفتہ ہوسیوں کے ایک سینی رہنمانے ہفتے کے روز دیئے گئے اپنے ایک بیان میں برطانوی وزیراعظم ریشی سونک اور ان کی حکومت کو برطانوی جہاز ریبی مار کے ڈوبنے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہوسیوں کی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی علیہ حوسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ریشی سونک کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنا بحری جہاز سمندر سے نکالنے بشرتیہ غزہ میں امداد سما جانے دیں واضح ہے کہ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے ہفتے کے شروع میں دیئے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ ریبی مارج جس پر ہوسیوں نے پچھلے ماہ حملہ کیا تھا بحیر احمر میں ڈوب گیا ہے ہوسی حکومت نے اس پر لدی خاد کی وجہ سے ممکنہ محولیاتی تباہی سے بھی خبردار کیا تھا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی